اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام بیورز کا اس ویڈیو کے اندر تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور آج میں انشاءاللہ آپ کو بتانے والا ہوں کہ بچے جو شرارتیں کرتے ہیں بہت زیادہ ماباپ کو پریشان کرتے ہیں تو اس کے لئے کیا کرنا چاہیے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ اکثر ماباپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے جو پریشان کر رہے ہیں جو تکلیف یا کچھ ایسی چیزیں جو انہیں برداشت نہیں ہوتی تو ان کے لئے تعویز وغیرہ بناتے ہیں تو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ بچوں کا ذہن کچھ بچوں کا ذہن بہت اچھا ہوتا ہے اور اگر ان کے لئے تعویزات وغیرہ بنے ہو سکتا ہے کہ اس عمل سے ان کا ذہن بند بھی ہو جائے تو ایسا نہ کریں بلکہ ان کے ذہن کے لئے آپ تھوڑی تکلیف برداشت کر لیں اور دوسرا کہ یہ عمل کرے تو انشاءاللہ اگر بہت زیادہ شرارتی ہوگا بچہ تو وہ ریکوور ہو جائے گا اور اس کے شرارتیں اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائے گی لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمام شرارتیں ٹھیک ہو بلکہ کچھ شرارتیں بند کر سکتا ہے پچاس ٹکا تک سانٹ ٹکا تک فرقا سکتا ہے لیکن تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ اللہ کا نام یا شہید ہو یہ جب بچہ سویا ہوا ہو تو آپ فجر کی نماز کے بعد اس پر دور سے اپنا ہاتھ رکھ کر آسمان کے طرف دیکھ کر یا شہید ہو آگے پیچھے دروش شریف ایک کس مرتبہ پڑھنا ہے کعبہ شریف کے جانب مو کر کے فجر کی نماز کے بعد روزانہ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کا بچہ جلدی شرارتیں مقوف کر دے گا اور انشاءاللہ کافی سے فرق پڑ جائے گا دعا میں یاد رکھئے خدا حافظ